سلام علیکم میرے نام آمد آمد ہے بہلی سے وہ لوگوں سے ایک میرے سوال آپ سے ہے کی کیا مسلم نکاہ چرچ میں ہو سکتی ہے کی نہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کی چرچ میں عیسائیوں کے عبادت خانہ میں نکاہ درست ہے کی نہیں دیکھیں بھائی یہاں پہ دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چرچ میں جاتے ہیں یا کسی بھی گیر مسلم عبادت خانے میں جاتے ہیں جو مسلمانوں کا نہیں ہے جہاں شرکیاں عبادت ہوتی ہیں وہاں جاتے ہیں اور ان کے طریقے پر نکاہ کرتے ہیں یعنی نکاہ میں ان کے رسم و رواج کی کوپی کرتے ہیں تو نکاہ ہوگا ہی نہیں یعنی اسلام سے ہٹ کر دوسرے طریقے پر آپ نکاہ کریں ہندوانا طریقے پر جیسے کچھ لوگ ہیں جاہل ہیں انتہائی جاہل ہیں تو وہ اگر ہندوانا طریقے پر نکاہ کریں گے مسلم ان کا کوئی دھرم گروہ ہو ان کا اس کو بولا کہ اس طرح سے نکاہ پڑھوائیں ان کے طریقے پر تو جائز ہی نہیں درستی نکاہ ہی نہیں ہوگا شادی ہی نہیں ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر نکاہ اپنے طریقے پر ہو یعنی آپ صرف ان کے معابد میں جا رہے ہیں ان کے عبادت خانے میں جا رہے ہیں آپ کے پاس ایک عالم ہے گوائے ہیں ثبوت ہے ولی کی رضا مندی ہے یعنی نکاہ کی جو بھی شرطیں ہیں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں بس مسئلہ صرف لوکیشن کا ہے کہ آپ وہاں پہ چلے گے اور آپ نکاہ کریں تو ایسی صورت میں نکاہ تو صحیح ہوگا لیکن وہاں پہ جانا یہ درست نہیں ہوگا یعنی کسی نے کر لیا تو ہمیں نہیں کہ انگلز کا نکاہ نہیں ہوگا لیکن یہ لوکیشن چننا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ عام دور سے بہت ساری چیزیں مطلب کئی پرابلم ہوں ایک تو ایک ہی کچھ غیر شریع عمر کا ارتکاب ہوتا ہے وہاں پہ وہ جو عبادت کا طریقہ خود اپنے آپ میں غیر اسلامی ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے تشبہ سے معنی کیا من تشبہ بے قوم فغوا منہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا وہ انہی میں سے ہے ان کی شادی بیائی وہاں ہوتی ہے یہ ان کا معاملہ ہے آپ وہاں پہ کیوں جائیں گے تو اس لئے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے وہاں پہ جاکے شادی کرنا یہ درست نہیں ہے شادی کرنا ہے تو آپ مزد میں جا سکتے ہیں کسی عالم میدان میں جا سکتے ہیں کہیں بھی جاکے آپ شادی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کسی گھر میں بیٹھ کر شادی ہو سکتی ہے لیکن وہاں پہ کیوں جائیں گے وہاں پہ جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کیوں جائیں گے آپ وہاں پہ حالانکہ اسلام نے کوئی پاپد نہیں کیا آپ کو بھیڑے کٹھا کرے چار آدمی کو بٹھا کی نکائے ہو سکتا ہے پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کسی کنیسے میں جانے کی کس نے آپ کو مجبور کیا اس لئے وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے اگر نکائے کی ساری شرطیں پائے گی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نکائے تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہاں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں اور بھی کئی خرابیاں ہیں اور اگر وہاں جا کے ان کے طریقے کے مطابق نکائے ہو رہا ہے یعنی اس میں کوئی عالم نہیں ہے گوائے وغیرہ جو بھی نکائے کے شرائط وہ نہیں پائے جا رہے ہیں ان کے طریقے کے مطابق شادی ہو رہی ہے تب تو شادی ہی نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا